اسلام علیکم جی اللہ پاکی رحمت فضل و کرم کے ساتھ امیدہ تمام بھائی بہت خوبی ٹھیک ہوں گے آج الحمدللہ ہمارے آپ صاحب جوانا ہمارے لئے بریانی بنا رہے ہیں آپ صاحب کیا حال ہے سنائے سب یہ ٹھیک ٹھاک آپ کی تو جناب جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جوانا محسن جمعیل آفی شلوان کو سبسکرائب نہیں کیا تو تمام بھائی میرا یوٹیوب چینل کو جو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور واشکیا کریں جناب آج ہمارے لئے کوفتہ بریانی بننے لگی ہے تو آپ صاحب جوانا یہ ابھی پیاس ڈال لگی یہ کے اندر تو سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا چلو یہ جناب اچار بھی لیا ہے اس کے ساتھ یہ نیچے کوفتے ہیں جناب آپ صاحب یہ دیکھیں نیچے کوفتے ہیں اور مسالہ جو ہے یہ امتحاز محال سے آپ صاحب مکس ہی سارا لے کے آئے ہیں تو ابھی انشاءاللہ میں آپ کو دوسری بھی چیز ہے جناب ابھی ہمارا جوانا پیاس براؤن ہو جاتا ہے اور آپ صاحب تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈال دیا ہے تو یہ کچھ زیادہ چھینٹیں جوانا آپ نے دیکھا ہوئے کہ چھینٹیں جو ہوتی ہیں تو پانی ڈال دیا ہے تو آپ صاحب کتنا ٹائم لگے گا اس کو جو بننے میں سری بٹھ آدھا گھنٹا ادھا گھنٹا آپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لگ جائے گا تو آپ صاحب ماشاءاللہ پہلے بھی مارے لئے کھانا بنواتے ہیں کہتے ہیں اور خود بھی ماشاءاللہ بڑے ایسے شیف ہیں ہمارے تو انشاءاللہ مزید آج کے بعد جو ہے نا ان کی ویڈیویں شروع کر رہے ہیں ہم یوٹیوب کے اوپر کہ یہ جو ہے نا مارے لئے کھانا بناتے ہیں تو تمام ویڈیو اپنے دوستوں تک پہنچائیں چند ہم نے اپن کوپٹہ جو ان کے اندر ڈال دیں ہیں آپ صاحب اپنے پہلے بھی موونے ہوئی ہے کہ فرس ٹائم یہ بھی کر رہے ہیں ہم نہیں یہ بنا ہی اپن دو تین دفعہ موانے ہیں تو آپ پہلے بھی کیا ہوئے تو آپ مزید اس کو بھول رہے ہیں جناب ابھی آپ صاحب جو مکس مسائلے تھے محال سے لے کے آئے تھے جو اس کے اندر پیکنگ والے ڈال رہے ہیں تو آپ صاحب انشاءاللہ بھی مکس کریں گے سکا چیزیں ایف صاحب ہماری بڑی اچھی بات زائع نہیں کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب دوسری چیزیں بھی اس کے اندر مکس کر رہے ہیں ساری دیکھیں جناب بڑی ماشاللہ خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ایف صاحب ہمارے لئے کھانا بنا رہے ہیں تو اب بھی جو ہے نا مسالے مکس کریں گے آپ صاحب آپ کے سامنے سارے جی تو جناب ابھی آپ صاحب جو مسالے ڈال رہے ہیں یہ آپ سب ایک ٹی بلٹی سپون ہو گئی ہے ایک چمہ جو ہے یہ جناب آپ سب کہہ رہے ہیں ایک چمہ جو ہے نا مرچی دادڑ مرچی ڈالیا آپ سب نے اس کے اندر اور اس کے بعد جو ہے یہ کالی مرچ جو ہے نا یہ تقریباً آف ٹی سپون جو ہے وہ آپ سب نے اس کے اندر ڈال دی ہے تو ابھی انشاءاللہ اس کو مکس کر رہے ہیں آپ سب یہ جناب آپ کلر بھی ماشاءاللہ چیک کر رہے ہیں اس کیا کہ بڑا زبردست قسم گئے جی جناب ابھی آف صاحب نے جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا اڑائی گلاس جو ہے نا پانی کے وہ ڈال دی ہیں اس کے اندر تو پانی بھی ماشاءاللہ یہ منرل واٹر ہے پاس ڈسپینسر لگا ہے مدسر بھائی کی عویلی میں تو کمرے میں لائٹ نہیں ہے پہلے تو نمبر پہ جو ہے نا لائٹ کا کافی مسئلہ پاکستان ہے تو اس لیے لائٹ کا مسئلہ ہے تو ابھی تھوڑا سا ہلائیں گے آپ سب اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر چاواللہ ڈالیں گے اور چاواللہ ڈالنے کے بعد انشاءاللہ اگلا پراسیس جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں ابھی آپ سب جو ہے نا یہ دیکھیں آپ کلر چاواللونگ اے اس کا ہمارے ہنڈیا کا اور آپ سب جو ہے نا اس کے اندر میں ڈال رہے ہیں تو یہ آپ صاحب نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ جو ہے نا ان کو بھی گو کر رکھا تھا کہ پانی جو ہے نا ان کے اندر اچھی طرح سے جو ہے نا وہ چلا جائے تو ابھی آپ صاحب نے جو ہے نا چاواللہ ان کے اندر اور یہ دیکھیں آپ صاحب پہلے میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے نا اس معاملے میں بڑے بیسٹ ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا لپاکی بنائی اس کو ضائع نہیں کرتی یہ دیکھیں پرات پرات آپ دیکھیں اچھی طرح سے بالکل جو انہیں انہیں صاف کر دی ہے تو ابھی چاوال جو انہیں اس کے اندر پھیلانے لگیں آپ صاحب تو آپ صاحب اس کے بعد کون سا پراسز کرنا ہے یہ چاوال کے بعد اس کو دام لگایا جائے گا کہ پیسے رکھا جائے گا جی تو جناب ابھی آپ صاحب جو ہے نا چاوالوں کو دام لگانے لگے ہیں اور آپ یہ دیکھیں نیچے جو انہیں اس کے طوا رکھ دیا ہم نے تو طوا کے اوپر یہ دیج کے ہمارا اور منفری طریقہ آپ کو بتاؤں کہ گھروں میں جو ہم اکثر چاوال بکاتے ہیں نا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈکن کے اوپر جو ہے نیچے جو ہے نا وہ رکھتے ہیں اپنا پونا جو ہوتا ہے تو آپ صاحب نے بلکل چاوالوں کے اوپر آپ صاحب ڈکن اٹھائیے گا یہ دیکھیں جو آپ بلکل جو ہے نا چاوالوں کے اوپر آپ صاحب نے یہ دے رہی ہے تو آپ صاحب دام کو کتنا ٹائم لگ جائے گا بھی چاوال تیار ہونے میں داس منٹ آپ صاحب کہہ رہے ہیں انشاءاللہ داس منٹ بعد جو آنا آپ کی زوردس قسم کی کوفتہ بریانی جو آنا تیار ہو جائے گی تو جب تک جناب ہماری بریانی کو دام لگ رہا تو میں انشاءاللہ باہر دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ ہمارے تمام بھائی ہیں شبان بھائی ہیں نکی بھائی فہد بھائی ہیں نمان بھائی مدسر بھائی ہیں اور یہ سجاول بھائی ہیں ہمارے پاس تو آپ صاحب بھی کھڑے ہیں تو جناب آگ جلائی ہوئی ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں تمام ہی دوست ہمارے یہ مدسر بھائی جو بیچارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں سردی میں تھوڑی سی دور ہو کیسے بھائی ہمارے جناب آپ صاحب نے جڑانا دام جڑانا پوٹ شڑے ہیں تے آپ صاحب نے جناب کلر دیکھو تو سی چاولہ دا بڑا کمار قسم دے تے وہ دے نال اللہ کوفتے علیہ دے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ کلر چیک کرو چاولہ میں دے پاس چیک کرنے ٹیسٹ کرنے پھر پتا چل دے